موسیقی 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 وابن امی وابا عورش علمی علم الولین والاخرین ناری حیدری اللہ جی اعوازینہ تیل مسجد والممبر فاتلہ دے والا پدرے والا ہنائین والا خندہ کے آئے والا خیبار اولد شبیر شبر امیر علم مومنین امام المتقین جعوت سلوار دعائے مالک تولہ پاک صفحہ ذات تولہ قبول فرماوے بانی مجلس دی پھوڑی بچھائی خرچ خرجات بقیت اللہ امام منتقم اپنی پاک بار گاوز قبول فرماوے ایک جملہ بات شادی فضیلت دا اور ایک جملہ سرکار دی مصیبت دا اجازت ہے ایک جملہ بات شادی فضیلت دا ازگرہ جیڑا سجدے دا متلاشی ہوئے اس نو ساجدہ دین جیڑا سجدہ نو تلاش کرے جیڑا سجدہ دا متلاشی ہوئے اس نو ساجدہ دین اور خود سجدہ جس نو تلاش کرے اس نو جناب سجدہ دین حشام بن عبد الملک بن مروان دا زمانہ ہے حاج دے یامن کہ بلک کابج لوگان دے اتنی بھیڑے ایڈا رشے جو حجر اسودنوں گوسہ دے مندہ موقع نہیں پہ ملدہ بہت بڑی بھیڑ بہت بڑا ایتماع ہر بندہ کوشش کردہ ہے حجر اسودنوں گوسہ دے ماں لیکن چمن دا موقع نہیں پہ ملدہ گوی رات علیہ مغرب دا وقتے جو مغرب آلے پاس ہوں حسین دی دستار امامت دے وارس بیٹے جناب زین العابدین دی آمد ہوئی بادشاہ دا قدم قابضی سرحد دے اندر آیا آن جڑے بھیڑے لوگان دے نظر پہی ہے نا جو سجاد مولا دی پیشانی چون نکلن آلا نور قابضی سرحد انو روشن کر رہے ہیں لوگان دے نگاہ پہی زین العابدین تے توجہ شرط روح دی مہراج ہو جاسی جڑے بلے حسین دی پاک دیوار سنواندہ قابیچ لوگان ویکھیا ہے پھر حیدر شاہ جی انج رہ بنے آئیں انج رستہ بنے آئیں جناب سجاد واسطے قابیچ جی میں کلیم نبی موسیٰ واسطے دریائے نیل ویج بنے آئیں بسم اللہ نعرہ تکبیل اللہ اکمار نعرہ خالق یا رسول اللہ نعرہ علیہ علیہ اللہ مولا سجاد بادشاہ حجر اسود پاس سے ٹور ہوئے باوجر حجر اسود قریب آیا کلیم امام دا چوتھا تاجدار ملک ولایت دا چوتھا والی سید الساجدین زین العابدین صداد دا آدم جناب سجاد اے دو حجر اسود نیڑے آئے اجا لسان امامت نو چوتھ امام حرکت نہیں دیتی اجا امام نہیں بولے آجو حجر اسود چو آواز آئیے السلام علیکی ابن رسول اللہ نبی دا بیٹا سلام حشام دا چیرہ زرد صداد دے پوکس دل لے جو شمارے جان دا ہے پہ جناب سجاد ہے حسین دی پاک دوارے سے انجے جمع بندہ لا پروائی نالگل نہیں کردہ ادھے ہونا میں نالکہ انہیں جس دیامت تے بھیڑ ہٹ گئی ہے لوگنا راہ دیتا ہے او جہن دی تازیم حجر اسود پہ کردہ ہے کول کھلوتا ہے اس دا اپنا شاہی شاعر تاریخ آلین اس دا نالکھے فرز دک اے حشام دے کسی دے لکھ دائی جڑے ولی اللہ پروائی نال حشام آکھے نا ہون کون آیا ہے فرز دک اس دے پاسے ویک کیا دے تُو اسنو نہیں جان دا جہن دے قدمہ دی چاہ پتہا دی سر زمین جان دی ہے ملکے بولو حیدریہ جہن دا نانا رسول ہے جہن دی دادی بطول ہے جہن دا دادا علی ہے فرز دکھا دی یار باقی گل نہ چھوڑ کریم اے ڈے سوائے لا الہ دے آئی دے دن تک اس کی سنا لا ہی نہیں کی تھی نہ ہی نہیں کی تھی کدی کوئی دے بوے تو خیلی نہیں ٹو ریا وہ سا کہہ ہیں وظیفہ خار میرا تنخائی کھانا ہے میری ہیں کسیدے پڑھنا ہے سیدہ دے حسین دے سجاد دا کسیدے خان بنے آئے ہیں سپاہی نو بولایا سو اس ہے کہ شہر نو زندان بند کر دیا اس دیے سزا ہے مال ساڑا کھان دا ہے کسیدے سجدہ دے پڑھ دا ہے وہ شہر نو زندان سپاہیاں بند کر دیتا توجہ ہونڈ میرے لفظوں تھے امام اپنے مسکن دیا ہے دس ہزار دینار تشتیچ رکھ کے آج نو کرنو امام پہا دن سارے ہیں تو پہلے زندانے جاک کے فرض دکنو میں سجاد دا سلام دے ہوئی پچھے اے انام دے ہوئی تنال پیغام دے ہوئی چوتھا امام آدھائی نیت دا واقف خدا ہے ماشر دنی میں سجاد تیری جنر دا زامنہ ملک بولو حیدری یاد پہلے جی نو کر امام دا زندان آیا فرض دکنو اکھڑن گا بے مولا بڑا مقدران لے تھے انہوں سلام بھیجے مولا انام بھیجے پیغام بھیجے انہوں نے اللہ نیتاں دا واقف ماشرہ لے دین شافی روز جزا تیری جنت دا زامنے وہ دینار دس ہزار تشت زمین تے نو کر رکھیا فرض دکھا دے واپس لے جات جا کے امام نواقین نو کر پیادائی میں کسیدہ دنیاوی لالچ باستے نہیں پڑھیا میری غرض دنیا دی دولت نہیں واپس آیا امام فرمایا زمین تے بانا نہیں کی تازان واپس لینا میری سخاوہ دی توہین ہے قید چھٹ گئی بس مقادتہ فضیلت جملہ فرض دکھ دی قید چھٹ گئی سید الساجدین دی خدمت چاہیا پریشان حیران غمگین چیرہ لتھا ہویا امام آدین فرض دکھ کہ دی دی قید چھٹے خوش ہوندہ ہے تو پریشان ہے تیرا چیرہ لتھا ہویا اس ہے کہ مولا میرا ذریعہ رزق بنے آئے میں اس لے کسیدے لکھ دا سا او منو مہینے دی تنخواہ دیندہ سی میری بچیاں دی روٹی روزی چل دی ہے مولا جدوں دا تیرا لکھے آئے نا اس تنخواہ دے منی بان چکی تی امام فرمایا جب میرا لکھے آئے نا مور مہینے آئے دی چھوڑ دس سال دی کتنی بان دی آئے ہے دریعہ اس ہے کہ مولا سال دی اتنی بان دی ہے توجہ آخری لفظ ہے سال دی اتنی بان دی ہے نوکرہ لے پاس سے بیک کہ تیرے کریم امام فرمایا چل چالیس سال آئے دی کٹھی چاہ دے چالیس سال آئے دی تنخواہ مل گئی ایک کسیدے دی نیاز ہے چالیس سال دی تنخواہ چالیس سال دا رزق فرزدہ کتھان دی چاہیا ہویا ہے خوشی خوشی بائحل دروازے دے پاس سے ٹردہ پہ آئے امام دی کنڈوے کے آواز دیتی ہے فرزدہ چل دے قدم رک گئے امام آدھن واپس آئے انہا قدمہ تے واپس آیا امام آدھن میں نو پہچان میں مادی جھولی وچ بہ کے لوہ دی تختیدہ متعلیہ کرنا لا اماما اگر چالیس سال تو وعد ایک دن زندگی ہوں دی اوندہ رزقی میں سجاد آج عطا کر دے ہوں مل کے بولو حیدری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ حالی نعرہ حالی نعرہ حالی نعرہ حالی ایک جملہ باد شاہدی مصیبت دا تسلام جدو دنیا تی آیا غیرت دا کبریہ فاتح خیبر علی جایا رخصار چومن حیدر پیر جی پہشانی تے بوسہ دیتا ہے مر اللہ جانے علی دے ذہن اچکیڑا خیال آیا ہے شام دمو کر کے نووری سجاد دی کانڈ چومیس میں بشم اللہ گرام تجیڑا مولا ٹر نا شروع کیتا ہے نا علی کنیز انوادین میرے سجاد دے پیرہ ہیٹ نرم کلین بچھایا کر ایک کنیز نو تیرے پہلے امام دو حکمائی جھاڑو دے نال نہیں ہاتھ نال کلین دی صفائی کی تکر تاکہ کلین بچھ کوئی سانگ ریزہ نہ رہ جاؤ امام فرمان دیان سجاد جی دادا میرا پتر کسے کسے بلے سردہ ماما لہا کے پیرہ چونہ لائن لہا کے میرا پتر ہاتھ اچھ رسی پکڑ کے مدینے دو بہر تتی رید تٹریا کر کیوں دادا مطاں کسے دوری ٹرگ نہ پہ جائے بس آخری لفظ تمہید دا باوجی بین پہ پڑھ دا تے جدوں کے دائیں سجاد مولا گھر تو بہر ماتمی ہو جان دیاننا ایک کنیز دیئے ڈیوٹی ہے کبلہ دروازے تکھلو جان دیئے جدو سجاد مولا آ جان دیاننا بہر علی دروازے دے نیڑے او دھوڑ کے سینے چاہ جان دیئے اتعلان کر گیا دی مائیاں پر دے کر لو غیردہ خدا آ گیا ہے جڑا اپنی حویلی ریچ کنیز آن دے سر ننگے نہیں ویک سنگدہ اللہ جانے کیوں میں جیندہ رہے جدو کبرا مولا ہلا کیا دے یک خول کے ویک علی اکبر دے قاتل میرا دا آج لٹھ کے لے گئے میں صدقے ہوں میں بشم اللہ گرام پین تری سال پانی نہیں رات رننا ہے انج خون رنڈا ہی مولا ذہن اللہ بیدین بادشاہ بابا جی منحال مدینی آیا ہے یہ منحال گلی دا موڑوالے ہے آج پر نالے چو سرخ رنگ دا پانی زمین تیار ہے منحال کپڑے کنجے ہیں آج لٹھ کے لئے آج لٹھ کے لئے مدینی دے لوگ کہتے کسے ہیوانی چھتاں تے زبا کیتے ہیں میں نمازی بندہ میرے کپڑے خون الود ہو گئے ہیں زوری مومنی دے مون لیتے ہاتھ رکھا دے تیرے تے جنت واجب ہو گئی یہ تین بطہ نہیں آم خون نہیں با کردہ بابا چھتے بے کے وضو پہ کردہ ہے میں بسم اللہ کرام زوری مومنی دے مولا فلان تاریخ میرے پتر دے شادی ہے میرا دل لے میرے مالک دے قدم میرے بیڑے چاہے بابا جی شادی دے لفظہ یا رات زین اللہ ودین دے تیز ہو گئی تے زوری دے پاسے وے کیا دن جدوں دے کربلا اکبر دے جائیں تے لوٹی بھئی سجادنویں جن جنگیاں نہیں لگ دیا آجے مولا کوئی طریقہ باچھا دے قدم میرے بیڑے چاہے سر چاہے نے آجے بطول رات رو کے با کردہ بابا پیادے میرے مظلوم باب حسین دے پھوڑی بی چھا سیرہ بندی تو پہلے تو میرے پیو دے مجلس کرا میں تیرے نال وعدہ پیا کرنا ہی کلہ ناساں پردے دے انتظام توں کریں شام دیاں قیدن ترہبے پپیاں نالو سیرہ بندی تو پہلے مجلس زاکر مجلس پڑھ دا رہا زوری باہر دروازے دے پاس سے ویدھ دا رہا شیعہ آجے لہا مجلس مکینا زوری بکھے کیا باہر دروازے دے پیو دے پتر کمر جو کئی کھڑے جیڑا ازادار صفے ازاد تو اٹھ کے جاندہ ہیں نام بہر علیہ بووے تھے اسے نوزین اللہ وعدین پیادا یار تیری بڑی مہربانی دوسنو روم دارے ہیں جاندی لاشتے سکیاں بہنا نہیں رولیا میں بسم اللہ کران باس ایک وین تی دعا پنجی محرم ہے زہر میں لی ہوئیے خود جناب فضا لیا دی کبرتے متھا لاکر رون دی پی سجاد مولا فرمایا باکر بیٹا شام دے باہر لگا جا پہلے فضا دفنا کے آ سجاد سڑی مسلم آئے جمیں کبرتے متھا لایا ہوئے کان پیچھے محمد باکر آئے دخمی حتمتے تلائے دادی سلام ہوئی آجان سلام دی میم دائی مکی کبر تو متھا جان دی آئی ہے حکر مار کیا دیئے سامنے آکے سلام کار ویکار رات روک گئی ہے صدقے صدقے آواز آن دیئے دادی رات روئے نالا سجاد نہیں میں باکر آئے اوہ جوانو جی میں باکر دنا ماری آدھی آج پک لگیا ہے میں نو زبانی امہ سڑیا نے اوہ میں نو دادی سمجھے آئے میڈا مید کبر چلاہاوے آئے آئے میڈا جنازہ پڑھاوے آئے محمد باکر آدھا دیگلے نہ دے میرے باپے نو زہر میں لگے مقی وفا جناب فضاد جرے بل زہر میں لندنان سنے ہیں اوہ گجراتا لے ہو فضاد کم دیا تھو باکر دے باکر دیا لگے نا اکر مار کیا دیئے وقت دا امام میں لہدی تریر بدلا میڈی جن کی وضا اوہ میں نو موٹ دے نال مدینے پہنچا میں مہاری دے میت وال کھرے سا بسم اللہ بسم اللہ آوازان دیدہ دی راضی آئیں اتفاق فضاد چارے بچڑے مانوں لبز پہلے مدینے آئیں مدینے او پتہ لگن جمال یادی کبر دی مجھا ویرے این اس وقت شام دے باہنوں آئیں جڑا باکر اکلے میتے روندہ کھڑا ہے گلانتوڑیاں سنیاں یاں دہو دیا یاد موڑا ہلا کیا دائیں امام دی وسیعت یاد آئیں امام دی جنگل دا محولو وے اکلہ میتو وے جنازہ ضرور پڑے آئیں ویکھنا میدار اگو محمد باکر این پچھوں جناب فضاد پتران صفان بنائیاں ہویاں باکر کسے ویلے میت ویدہ ہے کسے ویلے فضاد پتران دے چیرے ویدہ ہے روک سجادہ پترادہ ہے نبی دی شریعت آدی جنازہ شروع کرن تو پہلے میتو وارس تو ایجادت لے جاوے چارے بھیرا دینو پردیسی ساڑے چوتا وارس کوئی نہیں اگر مار کے آدی تو اڑے مانے رشتے موک گائیں اوہ خبردار میں نوہ مانا سجے آئے میرے لگ دے اوہا اوہ سووے لے آوہا جدہ دہا ہاں میں گریبا اوہ سووے لے آوہا جدہ جیندے تے گھوڑے بھجدے